موسیقی یسو کے ببتسمے کے حقیقی معنی رومیو چھے باپ اس کی ایک سے آٹھ آئیت پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابت سے اس کے ساتھ پہ وستہ ہوگے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابت سے بھی اس کے ساتھ پہ وستہ ہوں گے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لئے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں کیونکہ جو موہ وہ گناہ سے بری ہوا پس جب ہم مسیح کے ساتھ موہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جیئیں گے بھی بپتسمے کا کیا مطلب ہے ہم یحنہ کو جس نے یسو کو بپتسمہ دیا یحنہ بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں پھر بپتسمے کا کیا مطلب ہے بپتسمے کو یونانی میں بیپٹیزو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ڈوبنا گرک ہونا ہے بپتسمہ کا سب سے اہم مطلب گناہ اور موت کو دور کرنا ہے عبارت گرک ہونا موت پر منصر کرتا ہے دنیا کے سب گناہ یسو پر منتقل ہو گئے تھے جب یحنہ بپتسمہ دینے والے نے اسے بپتسمہ دیا اس طرح اس نے انہیں دور کیا اور ہمارے تمام گناہوں کی عجرت ادا کرنے کے لئے سلی پر جان دے دی یسو ہماری خاطر موہا یسو کا موت کا مطلب ہے گناہ کا نتیجہ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے بپتسمے کا مطلب دھو دینا بھی ہے ہمارے سب گناہ پوری طرح دھل گئے تھے حتیٰ کہ تھوڑا سا بھی گناہ چھوڑے بغیر کیونکہ یسو نے بپتسمہ کے وسیلے اس دنیا کے سب گناہ اپنے جسم پر اٹھا لیا کیونکہ انسان کے تمام دلی گناہ بپتسمہ کے وسیلے یسو پر لات دیئے گئے اس لئے وہ دھل گئے بپتسمہ کے ایک ہی معنی ہے جیسا کہ ہاتھوں کے رکھنے ہاتھوں کے رکھنے کا مطلب ہے دنیا کے تمام گناہوں کو برداشت کرنا تھا یہ خدا کی نجات کی عبدی شریعت تھی کہ کہین گناہ کی قربانی پر ہاتھ رکھ کر اسرائیل کے سب گناہوں کو دس ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ اس پر لات دیتا تھا اہبار کی کتاب سولہ باب اکیس سے بائیس آیت میں لکھا ہے اہر حرون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لئے تیار ہو بیابان میں بھیجوا دے اور وہ بکرہ اس کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لا دے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے جب حارون سردار قائن اپنے ہاتھ زندہ بکرے کے سر پر دھر دیتا تھا تو وہ بکرہ اسرائیل کے سب گناہوں کو اٹھا لیتا اور وہ لوگوں کے لئے زباہ ہوتا تھا پرانے اعدامہ میں گناہوں کی قربانی پر ہاتھ دھرنا نئے اعدامہ میں بپتشمے کی علامت ہے بپتشمے کے معنی غرق ہونا ہے اس میں دفن ہونا دھوڑ ڈالنا یا پھر دھرنا لات دینا شامل ہے پرانے اعدامہ میں لوگ پاک بکرہ یا برہ کو لاتے اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر اپنے گناہ اس پر لات دیتے نئے اعدامہ میں بلکل یہی عمل بپتشمے کا ہے بکرہ پر ہاتھ رکھنے سے وہ ان کے گناہ اٹھا لیتا اور قربان ہوتا تھا یسو نے یہ ہونا اس طباغی سے جو تمام بنین و انسان کا نمائندہ ہے دنیا کے تمام گناہوں کو دور کرنے کے لئے بپتشمہ لیا اور مسلوب ہوا حارون جو سردار کائن اور اسرائیل کا نمائندہ تھا اسرائیل کے گناہوں کو دور کرنے کے لئے اپنے ہاتھ بکرے کے سر پر رکھتا بکرے کے اوت زبا کرتا اور اس کے خون میں انگلی ڈبو کر آجشین قربانی کے طور پر مذہبہ کے سینگوں پر لگاتا اس لئے لوکا نے کہا کہ یہ ہونا اس طباغی جو حارون کے گھرانے سے پیدا ہوا تھا تمام بنین و انسان کا نمائندہ تھا اسی طرح جیسا کہ سردار قائن حارون اسرائیلیوں کا نمائندہ تھا بائبل بیان کرتی ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یحنہ بابتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا متی کے انجیل گیارہ باب اس کی گیارہ آئین یحنہ بابتسمہ دینے والے کے پاس اختیار تھا کہ وہ دنیا کے گناہوں کو خدا کے دائمی قانون کے مطابق ایک ہی مرتبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کا سردار قائن ہونے کے سبب سے یسو پر لاد دے یحنہ استباغی آخری سردار قائن تھا جب میں کہتا ہوں کہ یحنہ بابتسمہ دینے والا سردار قائن تھا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ یحنہ بابتسمہ دینے والا سردار قائن تھا کیا یہ نہیں لکھا کہ وہ آدمی جو ذکریہ سے پیدا ہوا یحنہ استباغی تھا قائن ذکریہ ابیہ کے قائن فرقے سے فریق سے تھا جو سردار قائن حارون کا پوتا تھا وہ واضح طور پر حارون کے گھرانے کا تھا بائبل مقدس پہلی تواریخ چوبیس باب میں ان قائنوں کی تقسیم کے بارے میں بتاتی ہے جو سردار قائن حارون کے بیٹے تھے دعوت کے آخری آیام میں بہت سے قائن تھے اور ان کا انتظام کرنا ضروری تھا کہ اس طرح وہ قررہ کے ذریعے چوبیس حصوں میں حارون کے بڑے بیٹوں کے چوبیس خاندانوں کے مطابق ہوئے آٹھویں قررہ ابیہ کے نامر کا تھا ہر ایک گروپ حیکل اور خداون کے گھر کی پندرہ روز تک خدمت کرتا تھا اور ذکریہ ابیہ کے گھرانے کا قائن تھا جب وہ اپنے حصے کا کرز ادا کر رہا تھا تو خدا نے اسے چن لیا لکا کے انجیل ایک باپ اس کی نو آیت فرماتی ہے دستور کے معافق اس کے نام کررہ نکلا کہ خداون کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہونہ استباگی سردار قائن حارون کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور آخرکار سردار قائن ہوا جو تمام انسانوں کے نمائندگی کرے گا متی گیارہ گیارہ تین باپ اس کی تیرہ سے سترہ آئند شریعت کے مطابق صرف وہی آدمی سردار قائن بن سکتا تھا جو سردار قائن کی گھرانے میں پیدا ہوا ہو صرف شیر ہی ایک شیر کے بچے کو جنم دے سکتا ہے یہونہ ببتسمہ دینے والے نے سردار قائن حارون کی کہانت لی کیونکہ وہ حارون کے گھرانے کا مرد تھا یسو کے رسولوں نے یسو کے ببتسمہ کی گوائی دی تمام رسولوں نے خاص کر پالوس پترس متی یہونہ نے یسو کے ببتسمہ کی گوائی دی آئیں پالوس رسول کی گوائی کو لکھے گئے آج کے خاص حوالاجات پر ایک نظر دڑھائیں پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابت سے اس کے ساتھ پہ وسطہ ہو گئے تو بے شک اس کے ساتھ جی اٹھنے کی مشابت سے بھی اس کے ساتھ پہ وسطہ ہوں گے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لئے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں کیونکہ جو موہاں وہ گناہ سے بری ہوا پس جب ہم مسیح کے ساتھ موہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ دفن اس کے ساتھ جییں گے بھی رومیوں کا خد چھے باپ اس کی ایک سے سات آئیت گلتیوں کا خد تین باپ اس کی ستائیس آئیت میں بھی بیان کیا گیا ہے اور تم سب جتوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا آئیں پترس رسول کی گوائی کو پہلا پترس تین باپ اس کی ایک کس میں دیکھتے ہیں اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی ببتسمہ یسو مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے اسے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا مراد ہے یوہنہ رسول پہلا یوہنہ کا خد پانچ باپ اس کی پانچ سے آٹھ آیت میں کہتا ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا یعنی یسو مسیح وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا اور جو گوائی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے اور گوائی دینے والے تین ہیں روح پانی اور خون اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں مطی کی گوائی مطی کے انجیل تین باپ تیرہ سے سترہ آیت میں مرکوم ہیں اس وقت یسو گلیل سے یردن کے کنارے یوہنہ کے پاس اس سے ببتسمہ لینے آیا مگر یوہنہ یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تُس سے ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تُو میرے پاس آیا ہے یسو نے جواب میں اسے کہا اب تُو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستوازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اور یسو ببتسمہ لے کر فلف اور پانی کے پاس سے اوپر ہیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یسو نے یہنہ اس طباغی سے ببتسمہ پانے سے دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستوازی پوری کرنا مناسب ہے یسو نے یہنہ ببتسمہ دینے والے سے ببتسمہ پانے کے وسیلے اس دنیا کے سب گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا جو کہ نہائیتی اتم طریقہ ہے خدا نے خود یہ گوائی دی اور یسو ببتسمہ لے کر فلف اور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی ایمانیں اترتے اور اپنی اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یسو نے اپنے ببتسمہ کے وسیلے ہمارے سب گناہ اٹھا لیا پانی اور روح کی خوشخبری کی تین برس تک گوائی دی اور مسلوب ہوا اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اب وہ خدا کے دینے ہاتھ بیٹھا ہے یسو پھر ان کو لینے کو آئے گا جو بغیر گناہ کے اس کا انتظار کرتے ہیں عبرانیوں کا خط نو باپ اٹھائیس آئیت بیان کرتی ہے اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کی گناہوں کو اٹھانے کے لئے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لئے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں خدا نے خود کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور رلکدس نے گوائی دی ہے کہ وہ آدمی جس نے دنیا کے سب گناہ اٹھا لیے وہ یسو نجات دہندہ تھا مگر لوگ خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی روحانی آنکھیں بند ہیں ان کی روحانی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور انہیں پانی اور روح کی وسیلے نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے یہ ہونے کے انجیل تین باپ اس کی پانچ آئیت اس لئے وہ خیال کرتی ہیں کہ صرف یسو اکیلے نے انسانیت کی نجات کی خدمت سے انجام دی ہے لیکن حقیقت میں یسو خدا کا برہ تھا اور اسے یحنہ استباگی کی ضرورت تھی جو تمام بنین انسان کا نمائندہ تھا اور جس نے دنیا کے سب گناہوں کو اس پر لادا کیونکہ سردار کائن حارون اسی طرح گناہ کی قربانی پر ہاتھ رکھ کر زندہ بکرے پر تمام اسرائیل کے گناہ ہاتھ رکھنے سے گناہ کی قربانی کے لئے اس پر منتقل کر دیتا تھا اس لئے خدا نے یسو سے پہلے اپنے پیمبر کو بھیجا یحنہ ببتسمہ دینے والا کون ہے یحنہ ببتسمہ دینے والا خدا کا پیمبر ہے جس کے متعلق ملاقی کی کتاب اس کے تین باپ اس کی ایک سے تین آیت میں پیشنگوئی کی گئی ہے خدا ان کو اپنے خادم یحنہ ببتسمہ دینے والے کی ضرورت تھی جو تمام بنین انسان کی نمائندگی کرے گا یسو مسیح خدا کے بیٹے نے بنین انسان کے تمام گناہوں کو عبدی طور پر یحنہ استباگی کے وسیلے دور کیا اور نئے عیدنامہ میں گناہوں کی مزدوری ادا کرنے کے لئے مسلوب ہوا لیکن پرانے عیدنامہ میں بھیڑ پر ایک محدود وقت کے گناہوں کو ہی رکھا تھا اور اسے زبا کیا جاتا تھا اس لئے یسو نے تمام لوگوں کو عبدی گناہوں سے چھٹکارا دیا یسو کی پیدائش سے پہلے دو عظیم واقعات رونما ہوئے ایک یہ تھا کہ مقدسہ مریم رلکدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی اور دوسرا یہ تھا کہ یحنہ استباگی عبیہ کے گرانے میں پیدا ہوا تھا یہ دونوں واقعات الہی فضل کے طور پر رونما ہوئے یہ ایک کامل کھیل تھا جو خدا نے خود تحریر کیا خدا نے یحنہ ببتسمہ دینے والے کو یسو سے چھ ماہ پہلے دنیا میں بھیجا اور پھر اپنے کلوتے بیٹے کو بھیجا کہ ہمیں اس جنگ اور درد سے آزاد کرائے کیا آپ سمجھ گئے ہیں آئیں بائبل مقدس میں سے اور زیادہ گھرائی سے دیکھتے ہیں آئیں ہم مطی کی انجیل گیارہ باپ اس کی ساتھ سے چودہ آیت میں دیکھیں جس میں یحنہ ببتسمہ دینے والے کی متعلق گوائی ہے جب وہ روانہ ہو لیے تو یسو نے یحنہ کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم عبیہ میں کیا دیکھنے گئے تھے بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشوہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر کیوں گئے تھے کیا ایک نبی دیکھنے کو ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بھی بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرنے کے آگے تیرے آگے راہ تیار کرے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں سے یہنہ ببتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور یہنہ ببتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یہنہ تک نبوت کی اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے لوگ بیابان میں یہنہ ببتسمہ دینے والے کو دیکھنے گئے جو پکارتا تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے مطیق انجیل تین باپ اس کی دو آیت یسو نے ان سے پوچھا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر کیوں گئے تھے کیا ایک نبی کو دیکھنے کو ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بھی بڑے کو پرانے عیدنامہ میں ایک نبی کے پاس بادشاہوں سے زیادہ طاقت ہوتی تھی بادشاہوں نے جو کچھ نبیوں نے کہا ان کی فرما بداری کی تھی کون پرانے عیدنامہ میں بادشاہوں اور نبیوں سے بڑھ کر طاقت رکھتا تھا وہ یہنہ استباغی تھا یسو نے خود اس کی گوائی دی کون سب انسانوں کا نمائندہ تھا یسو کے علاوہ وہ کون تھا جو جسم رکھتا تھا اور تمام بنین انسان کا نمائندہ تھا وہ یہنہ ببتسمہ دینے والا تھا یہنہ استباغی بنین انسان کا زمینی سردار کاہن تھا خداون نے خود اسے مقرر کیا اور دنیا میں بھیجا اور اس نے اپنا کردار ادا کیا تو پھر کیوں تو پھر کیوں گئے تھے کیا ایک نبی کو دیکھنے کو ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابد لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری رات تیار تیرے آگے کرے گا عیسائی نے نبوت کی کہ یروشلم میں لڑائی ختم ہو جائے گی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشنگوئی اس وقت پوری ہوئی جب یہنہ ببتسمہ دینے والے نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے یوہنہ کی انجیل ایک باپ اس کی انتیس سائد یوہنہ اس طباغی نے گوائی دی کہ یسو خدا کا بیٹا تھا اور وہ دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لے گیا دوسری جانب یسو نے گوائی دی کہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا خدا کا وہ پیمبر تھا جو آنے والا تھا مطیق انجیل گیارہ گیارہ میں رقم ہے جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں کیا جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کوئی یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے بڑا نہیں واقعے بھی نہیں پھر جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے تمام لوگ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں کیا لفاظ کا مطلب ہے کہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا اس دنیا کے تمام لوگوں کا نمائندہ تھا کیونکہ وہ حارون کے گھرانے میں پیدا ہوا اس لئے وہ سردار قائن تھا یوہنہ ببتسمہ دینے والا اس دنیا کے تمام لوگوں کا نمائندہ تھا کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا دنیا کے سب لوگوں کا نمائندہ تھا اور سردار قائن تھا جس نے ہمارے گناہوں کو یہ جانتے ہوئے یسو پر لادا کہ خدا نے حارون اور اس کے گھرانے پر پرانے اعدامہ میں ہمیشہ کے لیے کہانت کی خدمت انجام دینے کے لیے مقرر کیا تھا کون تمام بنین و انسان کا نمائندہ تھا اور یسو کے علاوہ تمام لوگوں کو جو جسم میں ہیں نمائندہ کون تھا وہ یحنہ ببتسمہ دینے والا تھا جس نے یسو کو ببتسمہ دیا ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری رات تیرے آگے تیار کرے گا اور وہی آدمی ہے جس نے گوائی دی دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے یحنہ کے انجیل ایک باپ نتیس آئیت یحنہ ببتسمہ دینے والا تھا یسو نے کہا اور یحنہ ببتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی میں زور ہوتا رہا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یحنہ تک نبوت کی مطیق انجیل گیارہ باپ اس کی بارہ سے تیرہ ہیں یہ حوالہ دکھاتا ہے کہ یحنہ ببتسمہ دینے والے سے ببتسمہ لینے کے وسیلے دنیا کے سب گناہوں کو اٹھا لیا اور تمام بننے انسان کے مخلصی دینے والا بن گیا یہ بھی دکھاتا ہے کہ یحنہ ببتسمہ دینے والے نے دنیا کے تمام گناہوں کو یحنہ پر لا دیا یحنہ نے خود بلکل اسی طرح کہا اس کا مطلب ہے کہ یحنہ ببتسمہ دینے والے نے ساری دنیا کے گناہ یسو پر لاد دیئے اور جو کوئی اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے اپنے سب گناہوں سے نجات پا چکا ہے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا کیا یہ صحیح ہے یا غلط یہ خدا کے کلام کے مطابق بالکل درست ہے اور اس طرح ہم جو بائبل کی سچائی کے مناد ہیں باوقار طریقے سے اسے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں جو کوئی بھی سچائی پر ایمان لائے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا یوہنہ ببتسمہ دینے والے نے پرانے اعدامہ کے آخری سردار کہن کے طور پر دنیا کے گناہوں کو یسو پر لاد دیا ذکریہ یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے باپ نے خداون کے ایک فرشتہ سے سنا آئیں ذکریہ کی اپنے بیٹے کے متعلق گوائی کا تجزیہ کرتے ہیں کیا اس کے باپ کی گوائی باقی لوگوں سے بڑھ کر درست نہیں آئیں ہم اس کی گوائی جو ایک زبور کی طرح گائی گائی دیکھتے ہیں اور اس کا باپ ذکریہ رلکدوس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارہ دیا اور اپنے خادم دعوت کے گھرانے میں ہمارے لئے نجات کا سینگ نکالا جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی دوبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے ہوئے آئے ہیں یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بکشی تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو ویاد فرمائے یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ دادا ابراہم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ انائت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ سے چھوڑ کر اس کی حضور پاکیزگی اور آستبازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں اور اے لڑکے تُو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا کیونکہ تُو خداون کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بکشے جو اس کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو یہ ہمارے خداون کی این رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر تلو کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بکشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے اور وہ لڑکا بھڑتا اور القدس میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا لوکا کی انجیل ایک باپ اس کا ستائیس سے پچاسویں آیت تک اس کے باپ نے پیشنگوئی کی کہ یہ ہونہ کس قسم کا نبی اور کاہن ہوگا آئیں اس کی پیشنگوئی کو دیکھیں جو اس نے اپنے باپ اپنے بیٹے کے لیے کی اے لڑکے تُو خدا تعالیٰ کا نبی کلائے گا کیونکہ تُو خداون کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علب بکشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصلو یہ ہمارے خداون کی این رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا افتاب ہم پر تلو کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹے ہیں روشنی بکشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے لوکہ کی انجیل ایک باپ اس کی 76 سے 69 آیت تک یہاں بائبل واضح طور پر کہتی ہے تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بکشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو کون ہمیں نجات کا علم بکشے گا لوکہ کی انجیل ایک باپ اس کی 76 آیت اشارہ کرتی ہے کہ وہ یہ ہنہ و ابتسمہ دینے والا ہے ہم یسو کو جان گئے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یوہنہ نے گوائی دی کہ یسو مسیح نے گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے اس سے ببتسمہ لینے کے وسیلے رہائی دی کہ ان کے گناہوں کو دور کرے جو اس نے بڑے عدل اور منصفانہ طریقے سے انجام دیا یوہنہ ببتسمہ دینے والا یہ گوائی کے لئے آیا کہ نور کی گوائی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گوائی دینے کو آیا تھا یوہنہ کی انجیل ایک باپ اس کے ساتھ سے آٹھ آئے تھا ضرور ہے کہ ہم نجات پائیں ہم اس ایمان کے وسیلے نجات پات چکے ہیں کہ یسو نے تمام دنیا کے لوگوں کو عالی انصاف اور منصفانہ طریقے کے وسیلے یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے ببتسمہ لینے کے ذریعے نجات اور خلاصی بکشی خدا کی راستبازی کہتی ہے کہ یسو دنیا میں آدمی کی صورت میں آیا گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے بڑے خوبصورت اور منصفانہ طریقے سے یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے ببتسمہ کے وسیلے رہائی دی اور مسلوب ہونے سے عبدی انسان کو انسانوں تک پھر وہ واپس لیا خدا کی راستبازی پانی روکی خوشخبری میں پشیدہ ہے خدا کی راستبازی جو خوشخبری میں ظاہر ہوئی ہمیں سکھاتی ہے کہ یسو آدمی کی صورت پر آیا ببتسمہ لیا مسلوب ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہم یوہنہ کی گوائی کے وسیلے یسو پر ایمان لائے اور یسو کی راستبازی پر ایمان لانے کے وسیلے اپنے سب گناہوں سے چھٹکارا پایا تمام لوگوں کے گناہوں کے مٹا دیے گئے اور وہ ایمان کے وسیلے یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے یسو کے ببتسمہ پانے کے ذریعے عبدی زندگی پا چکے ہیں ورور قدس کو حاصل کر چکے ہیں جو ہمیں انام میں خدا کے فرزند ہونے کی گوائی دیتا ہے آمین